بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس کچھن ہمارا زیادہ خواب کا میں آپ سب کا تہدل سے استقبال ہیں آج ہم لے کر آئیں ہیں آپ کے لئے تین فلیور کے پھول مکھانی جو کہ سہت کا خزانہ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس کچھن ہمارا زیادہ خواب کا میں آپ سب کا تہدل سے استقبال ہیں آج ہم لے کر آئیں ہیں آپ کے لئے تین فلیور کے پھول مکھانی جو کہ سہت کا خزانہ آئی ہے چلیے سب سے پہلے ہم مکھانوں کو پین میں سوٹے کرتے ہیں لو فلیم بلکل لو فلیم پر رکھنا آئی ہے یا ہائی فلیم پر کر رکھیں گے تو یہ مکھانیں جل جائیں گے مکھانے کے بہت سارے پائدے ہیں مکھانے میں پروٹین، فائبر، مگنیجیم، آئیرن اور کلشیم سے بھرپور ہوتا ہے چہرے کو تازگی دیتا ہے اور ہارٹ پیشنٹ واروں کے لیے بھی بہت پائدے میں لئے چہرے کے جھوڑیاں کو ختم کرتا ہے دل کو بہت تخویت دیتا ہے پہروں کا درد، چھوڑوں کا درد، کمر کا درد ہر طرح کے جسمانی تکلیفوں کو دور کرتا ہے بینہ آئیل کے ویرے سوٹے کرنا آئی ہے اور کولیسٹرول کے پروبلم جس کو ہے وہ یہ مکھانے یوز کریں دودھ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مکھانے کی کھیر بنا کر یوز کریں یہ بہت کورکورے نہیں رہتے ہیں بلکل ننم رہتے ہیں جب سوٹے کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دبا کر بتا رہی ہوں اس کو سوٹے کرنے پر یہ کورکورے ہو جائیں گے بس ہمیں ویسے ہی ہونا ہے تو اچھا لیے یہ سوٹے ہو چکے ہیں اچھے سے میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو ایک توڑ کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کسپی ہو چکے ہیں یہ بس ہمیں ایسے ہی چاہیے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے گھر مکھانوں کے لیے تھوڑا سا گھی اور اب ہم اس میں تھوڑا سا گھوڑ دالیں گے گھوڑ تازہ ہے یہ بہت کھین نرم ہے اس کو ہم میلٹ ہونے تک پکا لیں گے چلیے گھوڑ کو ہم میلٹ ہونے تک تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے لو فلیم پر آپ اس میں بٹر سے بھی بٹر ڈالیں یا اویل ڈالیں یا گھی ڈالیں دیکھیں چلیے گھوڑ تھی مکھانے بچوں کے دماغی گروت کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ اس کو بڑے بھی کھانے سے بہت فائدہ ہے نمکین تو بناتے ہیں لیکن تل اور گھوڑ کے بہت زیادہ فائدہ ہے تو چلیے گھوڑ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کریں گے مکھانے ایک دوسرے کو چپک گئے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں دیکھیں اچھے سے گھوڑ اور مکھانے دوسرے میں گھول مل گئے ہیں لوگ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سکے ٹل ٹھنڈا ہونے پر کھل جائیں گے یہ تو یہ چلیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں ٹل بھی اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو چلیے ہم دوسرا فلیور بناتے ہیں نمکین آئل کو گرم دھونے دیں گے تھوڑی دیر چلیے اب ہم یہ مکھانے ڈال لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سی ہلڈی تھوڑا سا چٹ مسالہ تھوڑا سا نمک اب اس کو اچھے سے سوٹے کریے اس کے بعد نکال لیتے ہیں تو یہ ہو چکے ہیں ہمارے نمکین مکھانے چلیے اور ہی پلیور کے بنا لیتے ہیں تھوڑا ساوئل دالیں گے اس میں بھی چلیے ہی بھی آئل گرم ہو چکا ہم اس میں تھوڑی چھے ہلڈی دالیں گے فلیم کو بلکل لو کرنا ہے پوری طرح تھوڑا سا نمک تھوڑا سا لائل میرچ پورڈر میں کوئی نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا آپ دیکھ کر ڈالیے تھوڑا سا چاٹ مسالہ چلیے اس کو بھی اچھے سا مکس کر لیتے ہیں دیکھ کر لیتے ہیں مکھانوں کو میں نے پہلے جو بنایا تھا وہ پہلے مکھانے ڈالے تھے بعد میں مسائلے نمک وہاں ڈالا تھا یہ بھی اچھے سے مسائلے اس کو کوٹ کر لیے نکال لیتے ہیں ہمیں سے بھی اس تو آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور کمنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو ٹکلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ریسیپی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں دوستہ میں نے آپ سے کہا تھا نا گوڑ مکھانی جو تھنڈی ہونے پر الگ الگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں کس طرح الگ سے ہو چکے ہیں تو چلیے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ